بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سوڈنٹ ویلکم بیک آئیم محمد کامران اور آج میں آپ کے لئے بڑی مزے کی ٹرک لائے ہوں الیکٹرونی کانفیگریشن کی ڈیر سوڈنٹ جب ہم کسی بھی شیل یا سب شیل میں الیکٹرون ہم نے ایڈ کرنے ہوتے ہیں بڑتی بھی انرجی کے لیاس سے تو ہمارے پاس پہلا پروبلم یہی ہوتا ہے کہ ہم غلطی کر جاتے ہیں arrangement میں ان سب شیل کی اصل میں سب شیل ہمارے پاس total ہوتے ہیں چار s, p, d and f ڈیر سوڈنٹ اگر آپ کو شیل اور سب شیل کا نہیں پتا تو یہ آج کا ہمارا لیکچر نہیں ہے بس میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ایٹم کے گرد الیکٹرون گھوم رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ان راستوں میں جہاں پر یہ گردش revolution کرتے ہیں اسے ہم کیا بولتے ہیں that is simple ring کی revolving ہوتی ہے اسے ہم بولتے ہیں شیل اب شیل اور سب شیل میں ہم نے بڑھتی ہوئی انرجی کے لیاس ہے یعنی پہلے نیچے والے انرجی والے شیل میں اور سب شیل میں پھر اوپر اوپر کرتے کرتے ہیں ہم نے الیکٹرون کو کیا کرنا ہوتا ہے ایڈ کرنا ہوتا ہے اس بڑھتی ہوئی انرجی کے لیاس الیکٹرون کو ایڈ کرنا electronic configuration کہلاتا ہے اب بات یہ ہے کہ ایسا کیا طریقہ اپنایا جائے کہ بہت آسانی سے ہم یہ یاد رکھ لیں ہم یہ سمجھ جائیں کہ کس کا کب arrangement آئے گا اور کہاں پر ہم نے الیکٹرون کو ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ہی سیمپل ٹرک ہے اور وہ کہہ ہے school public school یہاں پہ s sub shell p sub shell d sub shell f sub shell s sub shell کا پہلا نمبر ہے p دوسرا d تیسرا اور f fourth نمبر پر ہمارے پاس آرہا ہے اس سے ہم نے sub shell کی arrangement کو جان لیا اس کے بعد ہم نے دینی ہوتی ہے numbering ٹھیک ہے numbering جو اس کے ساتھ number ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ sub shell کس shell کا حصہ ہے for example اگر میں لکھ دیتا ہوں one s تو اس کا مطلب ہوتا ہے s sub shell جس کا تعلق پہلے shell سے ہے اگر میں یہاں لکھ دیتا ہوں two s تو اس کا مطلب ہے s sub shell جس کا تعلق دوسرے shell سے ہے تو ہاں کیونکہ یہاں پر s پہلے نمبر پر آرہا ہے تو s کی گنتی one سے شروع کر دیں one two three four then five six seven and eight اب p ہمارے پاس دوسرے نمبر پر آرہا ہے اس کی گنتی بھی دوسرے سے شروع کر دیں two three four five then six and at the end seven اور اس کے بعد d ہمارے پاس تیسرے پر آرہا ہے تو جو پہلا d ہے اسے دیکھیں اور اسے نمبر three پر رکھ دیں three then four then five and then six اور کیونکہ f ہمارے پاس fourth نمبر پر آرہا ہے تو اس کو four جہاں پر پہلا f نظر آئے وہاں پر four لگائیں اور یوں سیکونس آگے four کے بعد ہمارے پاس five لگا دیں اور یوں ہمارے پاس ایک electronic configuration کا سیکونس آ جاتا ہے اور بہت ہی آسان ہو جاتا ہے ہمارے یہ electron کو sub shell میں put کرنا پھر بھی لیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ